میں تو ظاہر ہے تاریخ کے جب اوراں کھنگال کے دیکھتا ہوں تو تاریخ انسانی میں مجھے اس سے بڑا ستم اس سے بڑا ظلم اس سے بڑی درندگی نظری نہیں آتی کہ جو اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بن کر کی گئی درابطہ یہ آغاز کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ انہا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماہ وآہلو محترم و مکرم جنید اقوال صاحب زبان کو کیسے طاقت ملے کہ وہ اتنے بڑے جانکہ حادثے کو زبان بیان کرے اس کے الفاظ لوگوں تک پہنچائے ہم جیسی لوگوں کی تو تصور سے ہی روح کانپنے لگ جاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ایک طرف آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کلمہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اگر مومن ہیں تو کائنات کی ہر شہ سے بڑھ کر آقا اے دون جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو آپ کی اہلِ بیت اتحار کے ساتھ مودت کا جن کو قرآنِ پاک حکم دے رہا ہو اللہ جن پر آسمان کے فرشتے فخر کریں ان نفوسِ قدسیہ کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے جرم کیا ہے آخر یہ جو پاک نفوس یہاں پہنچے ہیں ان کو بلایا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے گئے ہیں لکھے گئے بلکہ چھیک اور ان کے سامنے ایک حجت رکھی جاتی ہے کہ اے نواسہِ رسول آج اگر اس بے کسی کے عالم میں آپ نے ہماری حال نہ بندھائی آپ ہمارے پاس نہ آئے تو قیامت کے دن ہمارا یہ عذر ہوگا کہ اے اللہ ہم نے تو بلائے تھا ہم تو تیرے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے تھے ان کا نواسے کو ہم نے دعوت دیتی وہ ہی نہیں آئے تھے تو ہم کیا کریں اور یہ خطوط سامنے رکھے آپ نے یہ بھور بن رہائی کے سامنے بھی رکھے اور ان تمام تر باتوں کے باوجود یہ خالی کافلہ جو مسلح نہیں ہے جو کسی سے کچھ مانگ نہیں رہا وہ محض اس لیے روک دیا گیا کہ جناب آپ نے اس ظالم حاکم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اب سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں کافلہ حسینی پر پانی کی بندش کے حوالے سے جب میں تصور کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والوں کی جماعتیں کھڑی ہیں ہزاروں کی تعداد بائیس ہزار کے قریب جماع کر دی اچھا ایک بات پرویسر صاحب ضرور آپ اس پر کلام کیجئے گا کلمہ پڑھنے والوں کی جماعتیں بھی کھڑی ہیں اور وہ جماعتیں کھڑی ہیں جن کو پانچ دن پہلے ہی سہر آپ کی ہے جن کو اور جن کے جانوروں کو یہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پانچ دن پہلے ان کو ایک عملی نمونہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی عورت جس کے پاس عامال سالح کی کوئی دولت نہ تھی وہ ایک پیاسے کتے کو سراب کرتی ہے تو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں اللہ 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 کیا یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں انہیں نہیں معلوم ان کے جنگِ یرموک میں جب ایک زخمی پیاس کے مارے دم توڑ رہا ہے اور اس کا بھائی اس کے پاس پانی لے کر جاتا ہے تو وہ این مشکل وقت میں دوسرے کی پیاس کو دے کر خود پیاس سے تڑپ تڑپ جاتا ہے اور اس کی پیاس کو مقدم رکھتا ہے اللہ اکبر یعنی پانی کی اتنی فضیلت ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا میں نے تو اس سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ دیا وہ بندہ کہہ گا اے اللہ تو ان چیزوں سے مبرع ہے فرمایا میرا فلان بندہ اب فلان بندے کی خاطر اللہ تعالی قیامت کے دن جواب پوچھے گا تو یہاں کون ہیں یہاں وہ ہیں جنہیں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے جن کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر چھوڑا ہے جن کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایمان کی تکمیل کی دعوت دی ہے وہ لوگ آج اتنی شکاوت پر آ گئے ہیں ان کے دلوں میں ایسی سختی آ گئی ہے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بے آپ کی ازواج متحرات حرم پاک کی خواتین معصوم بچے ان کے لئے پانی اس طرح سے بند کیا جا رہا ہے کہ پانچ سو نفوس کو اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے وہ مقدس جماعت آ جائی ہے کہ جنہوں نے اس جگہ پر خیمے لگانے سے پہلے اس کی قیمت دی ہے اللہ اگر زمینوں نہیں کی تھی ساٹھ ہزار درہم دے کر امامِ عالی مقام نے چار بائی چار میل کا زمین کا ٹکڑا ان سے خرید لیا ہے کہ جو نواسہ رسول اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے آخر کس جن کی پاداش میں تم نے انہیں اتنا محدود کر دیا ہے اور ان کے لئے تم نے پانی کی بندش کر دی کہ تمام جانور پیئیں ہر ایک کو اجازت ہو لیکن جن کے ہاتھوں کل تم نے حوز قوسر سے جام لینے ہیں ان کے لئے تم پانی کی بندش کر دی فاطمہ کے لادلوں کو پانی نہ دیجیو سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم